ہلو سٹوئنٹس لاسٹ لیکچر میں اپنے بات کی تھی الیکٹرک فیلڈ اور الیکٹرک پوٹینشل کے باتے اس سے اپنے ایک چیز سیکھی تھی کہ الیکٹرک پوٹینشل جو ہے وہ پوزیٹیو چارج کے کارن پوزیٹیو کا ہوتا ہے اور نیگٹیو چارج کے کارن نیگٹیو ہوتا ہے اور ایک اوٹ چیز دیکھی تھی کہ پوزیٹیو چارج فلوز فروم ہائیر پوٹینشل ٹو لوور پوٹینشل ہائیر پوٹینشل ٹو لوور پوٹینشل اور نیگٹیو چارج فلوز فروم لوور پوٹینشل ٹو ہائیر پوٹینشل مطلب پوزیٹیو چارج ہمیشہ کدھر سے کدھر فلو کرتا ہے ہائیر ٹو لوور نیگیٹیو چارج ہمیسا کدھر سے کدھر فلو کرتا ہے لاؤر تو ہائیر مطلب پوزیٹیو چارج فلوز ٹروم ہائیر پوٹنشل ٹو لاؤر پوٹنشل اور نیگیٹیو چارج فلوز ٹروم لاؤر پوٹنشل ٹو ہائیر پوٹنشل اب اپن بات کریں کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ کدھر سے کدھر موگ کرسکتی ہے اپنے آپ فلو کرنے کے لئے وہ اپنے آپ ہائیر سے لوور ہی فلو کرتی ہے کدھر سے کدھر فلو کرتی ہے وہ ہائیر ٹو لوور تو اپنے بات کریں الیکٹرک کرنٹ بھی کدھر سے کدھر مانا گیا فلو کرتا ہوا کنوینشن کا مطلب ہوتا ہے جہاں اپنے مانتے ہیں مطلب الیکٹرک کرنٹ کی دائیکشن اپنے کس طرف مان رہے ہیں یا اپنے سائنٹس نے کس طرف مانا اس کے بارے میں اپنے بات کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ ساری چیزیں جو ہیں ہائیر ٹو لوور جو فلو کرتی ہیں تو الیکٹرک کرنٹ بھی کدھر سے کدھر فلو کر رہی ہوگی ہائیر پوٹینشل ٹو لوور پوٹینشل بعد میں یہ ڈسکوری میں یہ پتا جلا کہ ہائیر پوٹینشل ٹو لوور پوٹینشل تو کون فلو کرتا ہے پوزیٹیو چارجز فلو کرتا ہے جبکہ الیکٹرون سے نیگٹیو چارجز کدھر سے کدھر فلو کرتا ہے lower potential to higher potential تو اپن کیا کہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہہ دیا کہ higher to lower ہی current کی direction ماننی ہے تو اپن یہ مان لیں کہ جدر positive charge flow کر رہے ہوں گے ان کی direction میں کیا ہوگا جدر positive charge flow کر رہے ہوں گے اسی direction میں کیا ہوگا electric current ہوگا یا پھر ایسا مان لیں اپن کہ جدر negative charge flow کر رہے ہوں گے اس کے opposite direction میں current ہوگی لیکن by default تپل کو یہ ماننا ہے current flows from higher potential to lower potential current flows from higher potential to lower potential direction of electric current is in the direction of flow of positive charge but in the conductors current flows due to free electrons present in it سب سے پہلے کیا بولا گیا current کس کی direction میں مانا گیا جدر positive charge flow کرتا ہے لیکن کسی بھی conductor میں جو electricity flow ہوتی ہے current flow ہوتا ہے وہ کس کی direction میں کس کی وجہ سے flow ہوتا ہے free electrons کی وجہ سے flow ہوتا ہے اور free electrons negatively charged ہیں وہ کدھر سے کدھر flow کریں گے lower potential to higher potential flow کریں گے so conventionally the direction of flow of flow of current is in opposite direction to the flow of electrons مطلب جدر electrons flow کریں گے اس کے opposite direction میں میں کس کی direction مان سکتا ہوں current کی direction مان سکتا ہوں ٹھیک ہے electrons flows from lower potential to higher potential so we can see that current flows from higher potential to lower potential کیوں؟ کیونکہ electrons کی در سے کی طرف لو کرتا ہے lower to higher تو current کی در سے کی طرف لو کرے گی higher to lower electrons flows from lower potential to higher potential so current flows from higher potential to lower potential ہمیشہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی conductor میں جو current flow کرتی ہے وہ اس کے higher terminal سے کدھر flow کرتی ہے lower terminal کی طرف flow کرتی ہے اس میں کوئی رکت نہیں ہونی چھے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے نیکسٹ اگر اپن بات کریں اوم سلو کے بارے میں اوم سلو is very important اس کو آپ لوگوں اچھے سے پڑھنا ہے اوم سلو اوم ایک سائنٹس تھا جس نے ڈسکوری کی کہ کسی بھی conductor میں کتنی current flow ہونی چاہیے کسی بھی conductor میں کتنی current flow ہونی چاہیے اس کے لیے اس نے relation دیا تھا this slow is used to relate potential difference and current کتنا potential difference لگائیں اور اس کے قرآن کتنی current flow ہوگی یہ چیز define کرنے کے لیے یا ان کو relate کرنے کے لیے کونسا low use کیا جاتا ہے اوم سلو use کیا جاتا ہے according to this law current flowing through the through a conductor is directly proportional to potential difference across the conductor مطلب current کتنی flow ہوگی وہ اس چیز پہ depend کرے گا کہ اس کے across potential difference کتنا ہے جتنا زیادہ potential difference ہوگا اتنی ہی زیادہ current ہوگی تو ان میں direct relation ہوتا ہے direct relation کا مطلب جتنا زیادہ potential difference اتنی ہی زیادہ current مطلب v is directly proportional to i v is directly proportional to i مطلب جتنا زیادہ v بڑھائیں گے اتنا ہی زیادہ کیا بڑھے گا i b بڑھے گا جتنا زیادہ v بڑھائیں گے اتنا ہی زیادہ کیا بڑھے گا i تو اپن کیا کہہ سکتے ہیں v is the cost to کتنا آ جائے گا i r v is the cost to کتنا آ جائے گا i r v is the cost to i r کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر r جو ہے وہ proportionality کو equality میں change کرنے کے لئے آیا ہے تو یہ کیا ہوگا ایک constant ہوگا یہ کیا ہوگا constant یہاں پر r جو ہے ایک constant ہے which is known as resistance of the conductor جس کو کیا بولتے ہیں conductor کا resistance بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو conductor کا resistance i is the cost to کتنا آ گیا v upon r i is the cost to کتنا آ گیا v upon r کیونکہ v is the cost to کتنا ہوتا ہے i r ہوتا ہے تو i is the cost to کتنا آ گیا v upon r اور r is the cost to کتنا آ گیا v upon i اس طرح سے اپنے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے this law is applicable only in constant physical conditions constant physical conditions کا مطلب temperature اور پریشر کہہ رہنا چاہیے constant رہنا چاہیے temperature اور پریشر کہہ رہنا چاہیے constant during the application of this law temperature اور پریشر یا ریمینز constant وہ کیسے رہنے چاہیے constant رہنے چاہیے constant رہنے کا مطلب ہے ان میں change نہیں آنا چاہیے یہ چیز clear ہے آپ لوگوں کو کیا یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے v جس میں v اس conductor کے potential difference ہے r اس conductor کا resistance ہے ٹھیک ہے اس میں ایک cushion دیا گیا ہے جس میں resistance r جو ہے اس کی unit جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ohm کیونکہ ohm slow میں ہی اس کو کیا دیا گیا ہے constant مانا گیا ہے اس لئے اس کی unit ہوتی ہے ohm ہوتی ہے ٹھیک ہے next اگر اپن بات کریں ایک cushion کتنا ہے 100 ohm is connected across a potential difference of 250 volt we potential difference کتنا دیا گیا 250 volt find out the value of current flowing through the conductor کتنی current flow ہو گی وہ بتانا ہے تو i is کتنا جائے گا v upon r v کتنا دیا گیا 250 upon r کتنا دیا گیا 100 divide کرے گا 250 upon 250 upon 100 2.5 ampere current is flow کرے گی یہ is clear ہونی چھے آپ لوگ کو ٹھیک ہے next question کے بارے میں اور بات کرتے ہیں current of 5 milli ampere current کتنا دے دیا گیا 5 milli ampere flowing through a conductor of resistance 100 thousand on مجھے current کتنا دے دیا گیا 5 milli ampere 5 into 10 to the power minus 3 ampere resistance کتنا آگیا 1000 on if potential of one end of the conductor is 100 volt higher potential find out the potential of other end مطلب مجھے V جو کیا ہوتا ہے V final یا V A minus V B مطلب A conductor ہے جس کا اگر A والا end اور B والا end تو V A مجھے given ہے اور V B مجھے find out کرنا ہے مجھے کیا ہے V A given ہے اور V B مجھے find out کرنا ہے V A مجھے given ہے V B مجھے find out کرنا ہے V کیا ہوگا V A minus V V کیا ہوگا V A minus V P 5 mili ampere تو کیا لگ دیں اپن I یا سب سے پہلے نکالنے V I into R I کتنا ہے 5 into 10 power minus 3 into 10 power 3 thousand کو یہ cancel out ہو جائے گا 5 مطلب V A minus V B جو ہے وہ کتنا ہے 5 مجھے V B find out کر نا ہے تو V A مجھے کتنا دیا 100 minus V V equals to 5 V equals to 95 V P کتنا آ گیا 95 آ گیا یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ آ جانے چیئے اس میں کوئی دکت نہیں ہونے چیئے ٹھیک ہے نیکس اپنے بات کرتے ہیں resistance کے بارے resistance ابھی اپنے دیکھا کہ resistance جو ہے وہ proportionality constant تھا وہ I اور V پہ depend نہیں کرتا ہے لیکن اس material پہ depend کرتا ہے جس کی وزہ سے current کو کیا کر سکتا ہے وہ کم یہ زیادہ کر سکتا ہے مطلب اگر ریزسٹنس کم ہوگی تو current زیادہ ہوگا مطلب یہ اس conductor کی property ہے it is a property of conductor by which it oppose or resist the flow of current یہ کیا کر سکتا ہے current کے flow کو resist کر سکتا ہے and the conductor which has this property is called resistor اور وہ conductor جو اس property کو رکھتا اس کو کیا بول سکتا ہے resistor بول سکتا ہے ohm slow سے اپن کیا بول سکتے ہیں v is equal to ir r is to کیا سکتا ہے v upon i مطلب جیسے charge ایک property ہے ویسے resistance بھی ہے property جس کی وضع سے کیا ہو جاتا ہے resist ہوتا ہے flow of current کا یہ چیز clear ہون چیز r آگیا v upon i unit of resistance unit of resistance کتنا ہے ohm ohm جو ہے کس کا resistance ہے unit کا resistance ہے اس کے بعد میں اپنے اور question کے بارے میں discuss کر لیتے ہیں current of 2.5 milli ampere flying through a conductor then the potential difference of one volt when the potential of 1 volt applied across it find the value of resistance of the conductor r is to kya v upon i v kitna 1 upon 2.5 into 10 to the power minus 3 minus 3 up to 3 plus 3 plus 3 and calculate to my resistance kitna a 400 ohm a j this is clear next question about discuss how much current flowing through a conductor of resistance 100 ohm when potential of 100 volt applied across it mtlb v kitna d d d a gya 100 r kitna h 10 i